عزیز دوستو بھائیو بہنو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بارہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی ہے یہ مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اس مہینے کی بارہ تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اپنے گھروں میں چراغہ کرتے ہیں گلی کونچوں کو سجاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اسی لئے آج ہم آپ کو بارہ ربیع الاول یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگریزی تاریخ کے بارے بتائیں گے یعنی اس سال دوہزارے کیس میں بارہ ربیع الاول انگریزی کس تاریخ اور کس دن کو ہوگی اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو آخری تک دیکھیں ہمارے چنر کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آگے بھی ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں ناظرین پچھلا چاند یعنی سفر کے مہینے کا چاند انتیس کا ہوا تھا اگر ربیع الاول کا چاند بھی انتیس کا ہوتا ہے تو انگریزی تاریخ کے حساب سے سات اکتوبر دوہزار اکیس جمعیرات کی دن ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے گا آٹھ اکتوبر جمعہ کی دن ربیع الاول کی ایک تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالی اور بارہ ربیع الاول یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انیس اکتوبر دوہزار اکیس منگل کے دن منائے جائے گی لیکن اگر ربیع الاول کا چاند تیس کا ہوا تو آٹھ اکتوبر جمعہ کی دن ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا نو اکتوبر سنیچر کی دن ربیع الاول کی ایک تاریخ ہوگی اور بارہ ربیع الاول یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس اکتوبر دوہزار اکیس بود کی دن منائے جائے گی انشاءاللہ تعالی ناظرین اتنا تو کنفرم ہے کہ اس بار بارہ ربیع الاول شریف انیس یا بیس اکتوبر ان دو تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ کو ہی ہوگی صحیح اور کنفرم ڈیٹ چاند نکلنے کے بعد ہی معلوم ہو پائے گی جب عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند نظر آ جائے گا تو ہم اپنے چینل سے آپ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جس میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرم اور صحیح انگریزی تاریخ دن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا تب تک انتظار کیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ